نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی سرکار نے انڈین سرکار نے ایک ریپورٹ بنائی ہے ریپورٹ بنائی ہے بتا دوں 22 فروری رات 12 بجے سے یہ لاکو ہو جائے گی جی ہاں اور لاکو ہوگی کون سی بتا دوں کوویڈ سے ریلیٹیڈ بتا دوں کوویڈ سے ریلیٹیڈ کچھ نئے نیم بنائے ہیں ایسو بھی بنائی ہے جی ہاں یہ ویروپ یوکے والے کنٹریوں پہ الگ لاکو ہوگی دوسرے دیشوں پہ الگ لاکو ہوگی کون سی کنڈیشن بتائی ہے میڈیکل سے ریلیٹیڈ، کورنٹائن سے ریلیٹیڈ، سیلپ ڈیکلیریشن وغیرہ بہت ساری چیزیں بتائی ہیں تو آپ سکرین پہ میں آپ کو پوری باتیں بتا ہوں گے ویڈیو کے مادم سے تاکہ آپ اگر انڈیا آ رہے ہیں تو آپ کے لیے چاننا ضروری اس کا ریجن کیا بتا دوں میں کیونکہ آپ کو بتا کہ کرونا وائرس جو 2019 مارس سے جو چل رہا ہے وہ تو ختم ہونے کے کگار پہ ہے لیکن اس کی جگہ ایک دوسرا اسٹین جی ہاں وہ وائرل ہو رہا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کافی کنٹریز میں یوکے میں سب سے زیادہ وہ آیا ہے یوکے ویڈینٹ کی بات کریں تو نائنٹی شکس دیشوں میں جی ہاں ساتھیو نائنٹی شکس کے قریب اس کے کیس ہیں ساؤت اپریقہ ویڈینٹ میں بات کریں تو 44 کنٹریز میں باقی اگر برازل ویڈینٹ کی بات کریں تو 15 دیشوں میں ایکٹیو ہے جی ہاں ساتھیو سرکار نے اسٹینڈر اوپریٹنگ پروسیسر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جو آنے والی بھارت جو لوگ آئیں گے اس کے اوپر وہ لاغو ہوگا چاہے آپ کسی بھی دیش سے ہیں اس کے الگ الگ پروسیس بتائے گئے تو آپ کو جان لینا ضروری ہے اس لئے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل لائک نوم کر لیں فیس بوک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیش سے ریلیٹیڈ نہیں اپریٹی ہے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں میں بتاتا ہوں نئی ڈلی سے سرکار نے اپریٹ کر دیا ویڈیش سے آنے والے یادریوں کے لیے بائیس بھروری دوزاری کس کی رات بارہ بجے سے یہ نئے ایس اوپی لاغو ہو جائیں گے جیہاں یوکے ویروپ اور میڈلیش سے آنے والے یادریوں کے لیے سرکار نے مشیش نیئب بنا دیا کیونکہ سب سے زیادہ اسٹون ہوئی سے اور آپ سب کو پتائے ہوگا سواستے مدرالے نے سپس کر دیا ہے کہ سامانے سرکار نے انترراشتی یادریوں کے لیے لاغو یہ ایس اوپی یوکے ویروپ اور میڈل اس سے بھارت آنے والے یادریوں کے اوپر لاغو نہیں ہیں اس بات کا آپ کو دہان ڈکنا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے یہاں کے جو یادری آئیں گے ان کے اوپر لاغو اس لیے نہیں کی ان کے لیے الگ سے ایس اوپی جاری کر دیے گئے بھارت آنے والے سامانے انتراشتی یاتریوں کے لیے بتا دوں جاری جو ایس اوپی ہے ان کے دو مکھی سے بتائے گئے ہیں اور یاترہ کی تیاری ہے ہوای جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کی تیاری یہ لاغو کہاں پہ ہوگی وہاں جن کٹریل سے آپ آ رہے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں یاتری ہے کہ یاتری جو آ رہے ہیں ان کی تیاری کیا ہونا چاہیے سامانے انتراشتی یاتریوں کے لیے میں بات کروں تو انڈیا میں جو ٹریول کر رہے ہیں ڈومیسٹک اونکی میں بات کر رہا ہوں آگے ہم بات کر لیتے ہیں جیسے آپ ویدیس سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اے سویدہ پورٹل پر کرونا نہ ہونے کا سیلپ ڈیکلیریشن فورم دینا ہوگا ایک فورم برکے دینا ہوگا آپ کو یہ بولنا ہوگا اس میں قبول کرنا ہوگا کہ مجھے کوئی کرونا نہیں ہے جی ہاں ریپورٹ آن لائن جمع کروانی ہوگی جی ہاں جو آپ پی سی آر بول سکتے ہیں اس کی ریپورٹ آپ کو آن لائن جمع کروانی ہوگی جو پہلے 96 ہورز کی ہوتی تھی وہ ابھی 72 ہورز کے بیتر کی ہونا چاہیے یہ سما سکتے ہیں تو چیدے چیدے 24 گھنٹے اس میں کم کر دی آپ کو میں نے پہلے بھی اس ویڈیو میں بتایا ہے اس ریپورٹ کی ستیتہ کا بھی آپ کو ایک سیلپ ڈیکلیریشن فورم بھرنا ہوگا جی ہاں اس کی بھی ایک آپ کو ستیتہ ریپورٹ دینی ہوگی کہ میں نے جو ریپورٹ بنوائی ہے 100% صحیح ہے وہ غلط نہیں ہے تیسرے نمبر پہ ہم کوئیٹ کی بات کریں تو یاتفیوں کو اس بات کے لیے آن لائن ڈرٹ ٹیکنگ دینی ہوگی جو بھارت سرکار یا راجے سرکار کے چودہ دن کے کورنٹائن سیلپ کورنٹائن کے نموں کا پالن کریں بھارت سرکار بھارت سرکار کے چودہ دن کے کورنٹائن کے نیموں کا پالن کریں گے لیکن سرکار بنا دیتی ہے کچھ کنٹریوں کے لیے ان کو فولو کرنا پڑے گا آپ کی مضبوری رہے گی جی ہاں آگے اگر چار نمر میں بات کریں تو پریوار میں مرتی ہونے کی استطیق میں مان لیجی آپ کے پریوار میں کوئی موت ہو گئی ہے پھر آپ یاترہ کر رہے ہیں تو یاتریوں کو کوویٹ نگٹیو ریپورٹ دینے میں چھوٹ رہے گی جی ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے جو ریپورٹ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا میں آپ کو ڈائریک گھر آپ کو ریپورٹ لے کیونکہ یہاں آکے آپ ریپورٹ کروا ہو گئے اس میں ٹائم لگ جائے گا تو آپ شدہ آپ کو گھر جانے کی چھوٹ مل جائے گی اس چھوٹ کے لیے یاترہ سے بہتر گھنٹے پہلے آن لائن اپلیکیشن دینی ہوگی یہ چھوٹ بھی تب ہی ملے گی جب آپ ویدیش سے اپنا جو پی سیار ریپورٹ ساتھ میں لے کے آگے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ریپورٹ لے رہے ہو اس کی علمتی آپ کو پتہ ہے ائرپورٹ پہ ملتی ہے کافی سارے ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائے ہیں ایسے نہیں کہ آپ نے ریپورٹ لے لی تو آپ کو سیدھو بیج دیں جو ریپورٹ آپ لوگیں اس کو ایر سویدہ پورٹل پہ ڈالنا پڑے گا پھر وہاں سے آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا پھر وہ جیسے ڈلی پہ آئے گی ڈلی والے آپ جیسے راجستان سرکار کو بھیجے گی یہاں سے اپرول ملے گا آپ کے موبائل پہ ایمیل آئے گی اس سے آپ کو پھر چھوٹ ملے گی ائرپورٹ سے باہر نکلنے گا آپ جان لیتے ہیں کہ ہوای جاز میں چڑھنے سے پہلے کی تیاری سن لیجی ہے ہوای جاز میں مان لیجی ابھی آپ چڑھ رہے ہو جیسے دو تین گھنٹے باقی ہیں اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہوگا ٹکٹ کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ لسٹ آپ آپ کو دی جائے گی جی ہاں ایرپورٹ کی دھوٹی کی طرف سے ملے گی آپ کی جو ایرلائنز آ رہے ہیں ان کے کرنچاری دورہ دی جائے گی کہ آپ کو ایرپورٹ کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کے آپ کو جو نیم ہے وہ بنائے گئے ہیں ایر شیدہ پوٹل میں اگر بات کریں ہم ڈیکلیرشن فورم بھرنا چاہیے اور پی سیاہ ریپورٹ کی ساتھ بھی بیسیاہ جو آپ کی ریپورٹ ہے وہ بھی جمعہ ہونی چاہیے وہاں ایرپورٹ کے اوپر فیزیکل ڈسٹیسنگ کا آپ کو پالن کرنا ہوگا یہ سرکار مارچ میں بنا چکی اس کا تو آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے یاترے کا دوران ماسک آپ کو لگانا ضروری ہوگا ہاتھوں کو ساپ رکھنا شریف کرنا یہ آپ کو ضروری ہوگا یہ ہے ہوائی جارج میں بیٹھنے سے پہلے کا پروسیس اب ہم بات کر لیتے ہیں یاترہ پوری ہونے پر جو یاتری یوک کے بیروپ میڈی لیسٹ کے علاوہ انہیں دیسوں سے جہاں جیسے وہاں سے کمپلیٹ ہو گیا یہ پروسیس پھر کے اس کے بعد آپ انڈیا میں پہنچ جاتے ہیں تو انڈیا میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھنے چاہیے یاترہ پوری ہونے پر جن یاتریوں کو پی سیاں ریپورٹ لانے میں چھوٹ ملی ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ نے گھر میں ڈیتھ ہو گئی بغیرہ بغیرہ تو ان کا سیمپل لیا جائے گا انہیں جانے دیا جائے گا ان کے بعد ان کو بھیج دیا جائے گا ریپورٹ پوزیٹیو اور نیکوٹیو آنے پر انہیں سوچیت کر دیا جائے گا آگے کے پروٹوکال کا پالن ان کو کرنا چاہیے جی ہاں جب ہی نہیں ہوتا کہ جو وہاں سے ریپورٹ لے کے آ رہے ہیں وہ انڈیا میں اگر دوبارہ ان کی جانس ہو تو وہ نیکیٹیو پوزیٹیو نہیں آ سکتے ہیں کافی لوگ آئے بھی آپ سب کو بتائیے انہیں یاتری جو ان کی آن لائن اگر نیکیٹیو ریپورٹ کے عدار پر انہیں جانے دیا جاتا ہے تو انہیں چودہ دن تک اپنی صحت پر نظر رکھنی ہوگی یہ نہیں ہی بھی آپ آئرپورٹ سے نکل گئے آپ سے کھلے ہو چودہ دن تک آپ کو شیل پورنٹین رہنا چاہیے جی ہاں سبھی جو یاتری ہیں راستی ہے یا پھر راستر کے جو سربیلان صدیقاری کی لیسٹ دی جائے گی تاکہ ضرورت پڑھنے پر ان کو کونٹیکٹ کیا جا سکے جی ہاں اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا جا سکے آپ کا ایڈریس آپ کا موبائل نمبر آپ کا ایڈریسٹر پہلے آپ کا لکھا جائے گا تاکہ ضرورت پڑھنے پر آپ کو ان کی ہیلپ مل سکے جی ہاں آگے اگر اس کو بات کریں تو بتاتا ہوں یاترہ پوری ہونے میں جیسے آپ ایڈیسی ایڈیا پہنچ گئے جو یاتری یوکی ویروب میڈل ایسٹ جو دیشوں کے ہیں بہت سارے جو میں نے آپ کو فیسٹ میں اوپر بتایتے ہیں ان دیشوں کے لوگ ہیں سبھی یاتریوں کو سیمپل دینا ہوگا جہاں آپ کی یعنی جانس کروانی ہوگی جو آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر یا گورنمنٹ کے ساتھ سے تہہ ہوگا جو یاتری یوکی ساؤت افریقہ یا براجل سے نہیں ہے بتاتا ہوں انہوں سیمپل دینے کے بعد جانے دیا جائے گا انہی یاتریوں کو چودہ دن تک اپنی صحت پر نظر رکھنی ہوگی وہ یہ سیلپ قورنٹین ان کو رہنا ہوگا پوزیٹیو آنے پر سرکاری قورنٹین میں رہ کر ان کو ریلاز کروانا ہوگا ان کے لیے سیمپل کو آگے گورنمنٹ جو آخرائز سینٹر ہے وہاں پر ان کو بھیجا جائے گا جی ہاں مالی جی آکے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو یاتری یوکی ساؤت افریقہ براجل سے آئے ہیں انہیں سیمپل دینے کے بعد جانے دیا جائے گا لیکن ان یاتریوں کو ساتھ دن کے لیے سیلپ قورنٹین میں رہنا ہوگا ساتھ دن بار ٹیسٹ کرانا ہوگا جی ہاں ساتھ دن کے بار ٹیسٹ ہو گیا پوزیٹیو آنے پر سرکاری قورنٹین میں رہ کر ریلاز کرانا ہوگا جب ان کے سیمپل کو آگے کے لیے بھیج دیا جائے گا جی ہاں تو آگے یہ بات ہوگی سواستے مہترالے نے آگے ساب ساب ہوتی ہے کہ کرونا وائرس سے ایک سے ادھیک ویرینٹ کئی دیسوں میں سکری ہے یعنی ویرینٹ کا مطلب سمجھتے ہیں جو خطرناک تین آپ کو پتا ہے کافی کنٹریز میں آ رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ یہ نے کانون بنائے گئے اس میں یوکے میں بتا دوں نائنٹی سکس دیسوں میں یہ خطرناک جو ویرینٹ ہے یہ بھوش سکا ہے ساؤتھ اپریقہ ویرینٹ ہے انہوں پہ 44 پنچ چو مالیس دیسوں میں کہیں نہ کہیں یہ لکشن اس میں پائے گئے ہیں براجل ویرینٹ میں پندرہ دیسوں میں سکری ہے جی ہاں ویشوہ سواستے سنٹن کے انصار بتا دوں کرونا وائرس کے یہ تینوں ویرینٹ سامانے جو کوویڈ نائنٹی جو کورونا تھا اس کی اپی اکسا تیجی سے سنکرمیت ہے یعنی یہ جلدی سے آپ کو سنکرمیت کرنے کے پاس کاسی لوگوں کو سنکرمیت کر دیتے ہیں اس حسدی کو دیکھتے ہوئے بتاتا ہوں ویڈیس منطرہ سواستے منطرہ لینے اور سیویل ایویشن منطرہ لینے کے سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیسر جاری کیا ہے جہاں جو آنے والے سمیں سبھی یاتریوں پر لاغو ہوگا اس ایس اوپی کے دوسرے حصوں کو مجھے اس طور سے اگر یوکے ویروڈ میڈل اس سے آنے والے یاتروں پر لاغو کیا جائے گا اس ایس اوپی پر ایک ائر ببل کے تحت آنے والے بندے بھارت مشن فلائٹ کے تحت یا پرائیویٹ فلائٹ یا انتراج کوئی بھی فلائٹ ہوگا سب کی اوپر اس اوپی بارہ جنوری بارہ فروری رات دوزار بیس سے لاغو ہو جائے گا لیکن اچھی بات یہ کہ بھائی گلپ کنٹریز کا اس میں کہیں نام نہیں آیا تو دوبائی کتر مزکر بہرین گویت والے یہ لوگ اگر آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر یہ پروسس لاگو نہیں ہوگا ان کنٹریز کے آنے والے لوگوں کے اوپر لاگو ہوگا تو یہ اچھی نیوزر بس جان کریں اچھے لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جان کریں ایک ساتھ جہیں